اگر امام صاحب نے پہلی رکعت میں صورت العلیٰ آپ کو پڑھائی ہوگی صورت العلیٰ کی آیت بھی آپ نے سنی ہوگی بل تُعثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو آخرت کے بارے میں تم نہیں سوچتے ہو تمہاری ساری نظر دنیا کے اوپر ہوتی ہے والآخرت خیر وعبقا جبکہ آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے آخرت کی نعمتیں آخرت کی تکلیفیں آخرت کی جنت آخرت کی جہنم یہ پرماننٹ ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے بھئی دنیا میں ایک انسان بہت تکلیف میں ہے مر گیا تکلیف ختم ہو گئی دنیا میں انسان بڑے چین سے بڑے سکون سے رہتا ہے مر گیا چین ختم سکون ختم مگر آخرت میں موت نہیں آئے گی جی ہاں وہاں موت نہیں آئے گی وہاں کیا حال ہوگا جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن موت کو ایک دنبا کی شکل میں ایک میڑھا کی شکل میں لائے جائے گا ایک دنبا کی شکل میں موت کو لائے جائے گا اور موت کو زباہ کر دیا جائے گا موت کو ختم کر دیا جائے گا کہ اب یہاں سے موت نہیں ہے اور آواز دی جائے گی اے جنتیوں خلود لا موتا اے جہنمیوں خلود لا موتا اے جنتیوں دیکھو تمہارے سامنے موت کے گلے پر چھوڑی جلائی جا چکی ہے موت کو زباہ کیا جا چکا ہے اب تمہیں جنت میں موت آنے والی نہیں ہے اے جہنمیوں اب تمہیں جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے جہنمی جب جہنم کی تکلیفیں دیکھیں گے جہنم کا آزاد دیکھیں گے جہنم کی تپش دیکھیں گے جہنم کا خطرناک روپ دیکھیں گے تو ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ جہنمی تڑپ کر کے کہیں گے وَنَا دَوْيَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ جہنمی کہیں گے اے مالک اے جہنم کے داروغا اپنے رب سے کہہ دو اپنے رب سے کہہ دو کی اب ہمیں موت دے دے یہ جہنم کی تکلیف ہم سے نہیں سہی جاتی یہ جہنم کا عذاب ہم سے نہیں سہا جاتا وَنَا دَوْيَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اے مالک اے جہنم کے داروغا اپنے رب سے کہہ دو کی اب ہمیں موت دے دے جہنم کا داروغا جواب دے گا قَالَ إِنَّكُمَّا كِثُونَ نہیں نہیں اے جہنمیوں اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے یہ اللہ کا نظام نہیں ہے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اب تمہیں اسی جہنم کے اندر رہنا ہے اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے دنیا کی ساٹھ سال کی پچاس سال کی چالیس سال کی تیس سال کی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسی زندگی کی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں کیا گارنٹی لیتے ہیں آپ کے بڑھا پہ تک پہنچتے تک آپ زندہ رہیں گے کورونا نے دکھا دیا ہمیں کہ بھائی موت کا کوئی بھروسہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے کسی بہانے سے آ سکتی ہے کسی وائرس کے ذریعہ آ سکتی ہے جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں اور جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے